سنسان جزیرے پر پھسنے والا شخص جو کوئلہ کھا کر زندہ رہا کسی غیر عباد جزیرے پر جا نکلنا اور وہاں پھس جانا فلموں کا تو موضوع ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں بھی یہ واقعہ کئی افراد کے ساتھ پیش آ سکتا ہے برازیل کے شہر یوڈی جنیرو میں ایک شخص ایسی ہی صورتحال کا شکار ہو گیا جہاں وہ پاند دن تک لیومو اور کوئلہ کھا کر زندہ رہا 51 سالہ نیلسن نیڈی کا کہنا ہے کہ وہ یو کے معروف ساحلی مقام پر گیا تھا جہاں وہ سمندر کی قریب ایک چٹان پر چڑھ کر سمندر کے نظارے دیکھ رہا تھا جب اچانک ایک بڑی لہر چٹان سے ٹکرائی اور اسے بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی نیلسن کا کہنا تھا کہ وہ سمندر میں بیتا ہوا تقریباً دو میل دور ایک سنسان غیر عباد جزیرے پر جا نکلا اس کے مطابق وہاں اسے کسی کا چھوڑا ہوا خیمہ ملا جس نے پانی کی دو بوتلیں موجود تھی رات اس نے غار میں گزاری لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا نیلسن کا کہنا ہے کہ اسے خیمے سے دو لیومو ملے جو اس نے کھا لیے دوسرے دن اس نے سمندر میں تیر کر واپس جانے کی کوشش کی لیکن سمندر کی تیز لہروں سے اسے مزید بھرٹکنے کا خدشہ پیدا ہوا تو وہ واپس آ گیا اگلے دن لکڑی کی ایک تختے پر سوار ہو کر اس نے واپس جانے کی ایک اور کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا چوتھے دن اس نے بھوک سے بے حال ہو کر کوئلہ کھانے کی کوشش کی نیلسن کے مطابق اس نے ایک بار کہیں بندروں کو کوئلہ چرا کر کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور یہی سوچ کا اس نے بھی کوئلہ کھایا لیکن اسے اس کا حلق مزید خوشک ہو گیا نیلسن کا کہنا ہے کہ وہ پانچ دن تک سمندر کا نمکین پانی پیتا رہا بلاخر پانچ دن اس نے وہاں چند جیٹ سکائے کرتے ہوئے کچھ نوجوان دکھائی دیئے جنہیں اس نے اپنی شرٹ کے ذریعے متوجہ کیا فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک ہیلی کوپٹر نے نیلسن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جہاں چند معمولی زخموں کے لاز کے بعد اسے اسی روز فارق کر دیا گیا موسیقی